چل چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جاتا بابی اگر کہی سے چلتی ہے تو مجھپر نگر سے چلتی ہے مجھپر نگر سے چلتی ہے سمجھ رہی پانے ہو کیا ہے سمجھ رہی آج کی اس مجھپر نگر کی پانے دوری پر آگتی تسکی سر مہا پہنچائت میں آئے ہوئے میرے سبیت پوچھے چلت آپ کے درست دلوں میں اگر لوگا تمہیں درست کرائے گئے ہیں اور ان پتہ دکاریوں پر کرائے گئے ہیں جو اندلکاری ہے تو یہ سی یوگ نہیں یہ بھی یوگ ہے بھی یوگ ہون میں نہ رہے یہ عدکاری اور کسی کے دماغ میں یہ بھتور ہو کہ سنکھن کمجھوڑ ہو گیا کسی کے دماغ میں یہ بھتور ہو کہ ٹکیت کمجھوڑ ہو گیا تو ایک کاریے کرتا ہے ہاتھ لگا در کے بیٹھ لیں نا ایک کاریے کرتا ہے شادل میکان کال کے سن لے نہ گننی کا بھوکتان کر رہا نہ گننی کا ریڈ بڑھا رہا یہ گننہ کسانوں کا ہے یہاں کا کسان بھارت کا کسان یزیرا مزفرنگر کا کسان اتنا کمزوڑ نہیں ہے کہ اپنا گننہ تمہیں دینے کے بعد تم سے پیمٹ لینا نہیں جانتا اگر اپنی بھی آ گیا تو پیمٹ کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری کرسیاں ہل جائے ایک یہاں کے SSP کو اس بات کا سنگیان لینا چاہیے اور دوبارہ سے پھر بھی چتاوانی کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں یہ کسان بھائی آپ کے پاس آئے ہیں ان کسانوں کے ساتھ میں پورے مزفرنگر کی مہیلائن کے ساتھ میں ہیں دیکھنے میں کم ہوں گی کیونکہ میں بخار سے پیڑی تھی لیکن اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ بہنیں پہلے چاہے جیل بھننے کا کام ہو چاہے ریل لوگنے کا کام ہو چاہے SSP کی کورسی ہلانے کا کام ہو آپ کا ساتھ دیں گی جائے بھارتی کسانیوں یہ کسان تو پتہ نہیں کتنی آڈس پورے مجھے پنے کے پر کسانی کسان ہو رہے ہیں یہاں جنگہ ہی نہیں تھی پانی بھڑ گیا اس میں اور پانی بھڑنے پر بیٹھے کھاں یہ تو بتاو آپ کچھ کھڑ رہے ہیں کچھ جاروں پر گھڑیوں میں ہی درودہ گھوم رہے ہیں کیوں کسان پریشان ہو رہا ہے کیوں دھڑنے دینوں کو مجبور ہو رہا ہے مجبور اس لیے ہو گئے جب تک یہ پورا وہ اپنی بات کو جو وہ نہ کرے اپنی گلتی نہ ماننے یہاں سب کے سامنے بھڑی ہم روز بوڑ دیکھے یوگی نو کھڑا ہم نے سارا پیمنٹ کر دیا تو ہم تہار دے تو پچھے گئے تو ہم تہار دے تو پچھے گئے سارے پینر لگا رہے ہیں کس سارے کنے بکتان کے سب ہم کہہ رہے ہیں ہاں جوٹ مول رہے ہیں ایک سچانی ایلاج کیا ہوگا ہے ایلاج جوٹ بچھا گا کس کے کس کے سرکار کھا چودہ سترہ انیس میں تو انوائی دیت ہم نے ہاں بڑنے کسان اور جوان اس دیش کی ریڑ کی اٹھی کو آئے گئے ہمارے جو بچے تھے وہ خوج میں پولیس میں چلے جایا کریں تھے آج نو سال سے انہوں نے بھرتی نکالی فوج گی ایک بیچ میں بھرتی نکالی جس کا سارا سسٹم بدل کا اگنی ویر بنا دیا گیا آج تاجہ خبر میں آپ کو بتاؤں پنجاب کی ایک ہمارا پتر جو ہے وہ بھاگنی ویر والا سہید ہو گیا اور اسے اس کا اپمان کرتے ہوئے اس کا سب لیا گیا ہے اور اسے کوئی بھی سویدہ نہیں دی گئی نہ اسے سہید کا درجہ ہے نہ کچھ ہے کچھ نہیں ہے تو یہ کسان اور جوان ہی تھا جو دیش کو چلا رہا تھا یہ سرکار جو ہے دونوں کے ویروت ہے ایک آندولن ہوا تھا ڈلی میں سگر فیکٹری والے انہیں بسے لگوائی تھی کسانوں کی دیان سا سن لے نا بسے لگوائی تھی کہ آپ ڈلی میں آندولن کرو سگر فیکٹری کے خلاف ہمارے خلاف ہم سرکار ڈرے گی بغیر بیاج کے پیسے دے گی ہم کو بگا یہ گھنیت ہماری سمجھ میں پہلی بار آیا کہ سگر فیکٹری بس لگوائی اور آندولن کرو اور اس ٹائم پہ بھارت سرکار نے قریب چھہ ہجار کروڑ روپیہ سگر فیکٹری کو بغیر بیاج کے دیا تھا تو یہ اتنے استاج ہے فیکٹری والے یہ سرکار کو لٹھتے ہیں یہ ایک کین سرکار کو لٹھتے ہیں یہ یہاں کے ادھیکاری کو لٹھتے ہیں ایک کسانوں کو لٹھتے ہیں ان کا علاج بھی ہے کیونکہ پھر کسی بھی اگر بیمار ہے تو اس کا علاج بھی ڈھوڑنا پڑے ان کا علاج بھی ہے یہ جنتہ کی ساتھ میں اتنے اُلٹے سُدھے کام ہو رہے اور سا کہنا تو پڑھا گا بھائی اور سا جیب ہجاروں آتھ مارے مارے اس میں ہجاروں آتھ اٹھے تو دو آتھ ہم بھی ٹھا دیں گا میں کیا کچھ ایسی بات ہے اور آپ لوگوں کو ناس کروانا تو انہیں کہو نوکا بھائی میں بھی ساریخ ہوں گے ناس میں جبیس جی لگا ناس کروانا تو پورے دیش کا ہی ناس ہو جے گا جی ہم نے کہہ دیا اچھے ویہوار تا بات کرو اگر جبردستی کرو گے جون سے گیٹ کو کہو گے ہم ہم اس پر ٹیکٹر پہ بیٹھ کر ہم اسی گیٹ کو تو رہے ہم مارے پہ گولی چھاتی میں لگے گی مارے پہ کمر میں گولی لگے گی یہ بھی آپ من مدہ نکال دیو قید کر دیں گے میں سون تو لو قید کر دیں گے اگر کسی بھی کسی کی گائیڈی پہ بھی کمل کے پھول کا جنڈا دیکھ جاؤ قید کر دیں گے اگر آپ لوگوں کرو گے تمان دو تمان دو